اب تمہارے موں سے کبھی بھی اسد اور اکری کا نام نہ سنو اور نہ ہی کبھی اس موضوع پر گفتگو ہو عزمہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی یاسر میں تمہارا ہی احسان اپنی جان دے کر بھی نہیں اتار سکتی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے میرے گلے سے فانسی کا پھندہ اتارا ہے جس سے ہر وقت میرا سانس رکھتا تھا صوبہ میں دکان ٹائم پر اٹھا اور نہا کر ناشتہ کیا عزمہ مجھے بڑی خوش نظر آئی اور اس نے اشارے سے میرا شکریہ بھی ادا کیا میں نے مشین شاپر میں لپیٹ کر اچھی طرح چھپا لی کہ کہیں امی یا نازی نہ دیکھ لیں اور بائیک نکال کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں ہی مشین نیچے سے نکال کر بائیک کے سیف گارڈ کے ساتھ لٹکا دی اور سیدھا بازار گیا اور سب سے پہلے مشین جیوری والے کو دی اور اس کا ڈھیر سارا شکریہ ادا کیا اور پھر زوفی کے گھر کی طرف چلا گیا اسے ساتھ لے کر دکان پر پہنچا دکان کھول کر میں اور جنیت صفائی اور سیٹنگ کرنے میں مصروف ہو گئے سارا دن کام میں مصروف رہے دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے وقت کا پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کب دکان پر آئے اور کب شام دھل گئی نومبر کا مہینہ چل رہا تھا دن کے وقت سردی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی مگر رات کو کافی سردی ہو جاتی تھی اس لئے مجبورا دکان بھی سات بجے بند کر دیتے تھے رات کو زوفی کو گھر چھوڑنے کے بعد میں گھر پہنچا تو گھر میں عزمہ اور نصرین دکھائی نہیں دی امی سے ان کا پوچھا تو پتہ چلا کہ آنٹی اور انکل واپس آگئے ہیں میں کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوا تو امی نے کہا کہ یاسر میرے ساتھ آنٹی کے گھر چلو انکل کی خیریت معلوم کرنی ہے میں نے اچھا کیا اور پھر امی نازی اور میں آنٹی کے گھر چلے گئے انکل کی تبدیت کافی بہتر تھی میں نے آنٹی سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مزید تین چار دن لگ جانے ہیں تو آنٹی نے بتایا کہ ڈاکٹر سے چیک کروانے کا وقت نہیں مل رہا تھا اس لئے کہا تھا مگر ہمارے رشتہ داروں کے تعلق کی وجہ سے جلدی وقت مل گیا اس لئے ہم آ گئے میں نے انکل کی خیریت دریافت کی عزمہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی اور بہانے بہانے سے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی جبکہ نصرین کا مو ایسے ہی تھا جیسے کسی فوتکی پر آئی ہو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں نے امی کو کہا کہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں واپسی پر آپ کو لیتا جاؤں گا میں گھر سے نکل کر سیدھا فرحت کی گلی میں چلا گیا مگر اس کے گھر پر تالہ لگا دیکھ کر مایوسی سے چوک کی طرف چلا گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہسی مزاک میں کافی وقت گزر گیا دوستوں سے اجازت لے کر میں اپنی گلی میں آیا تو سامنے سے امی اور نازی چلی آ رہی تھی میں ان کو دیکھ کر دروازے پر رک گیا امی مجھے غصے سے بولنے لگ پڑی کہ اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر کر کے آئی ہوں کدھر چلے گئے تھے میں نے امی کو مسکے لگا کر شانت کیا امی نے سہن میں مجھے روک کر کہا کہ آصر بیٹا کل تمہاری خالہ نے آنا ہے میں نے حران ہوتے ہوئے کہا کیوں ان کو کہاں سے ہماری یاد آگی تو امی بولی بیٹا ان کا فون آیا تھا کہ وہ کل اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں تم کل جلدی گھر آ جانا اور ان کے لئے بازار سے پھل وغیرہ بھی لے آنا میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر پہلے تو کبھی ہمارے گھر نہیں آئے اب ان کو کیسے خیال آ گیا امی میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی بیٹا مہمان رحمت ہوتے ہیں اور ویسے بھی وہ تمہاری خالہ ہے غیر تو نہیں میں نے کہا امی جان آپ میری بات نہیں سمجھ رہی میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیوں آ رہے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالہ نے کچھ بتایا نہیں کہ وہ کس لئے آ رہی ہیں امی بولی بیٹا مجھے صرف یہی پتا ہے کہ انہوں نے کل آنا ہے باقی وہ کس لئے آ رہی ہیں یہ آنے پر ہی پتا چلے گا میری خالہ قلعہ دیدار سنگھ میں رہتی تھی اور وہ ہم سے کافی زیادہ امیر تھے اور سوائے خالہ کے ساری پڑی لکھی فیملی تھی اور ہم ان کی نسبت آٹے میں نمک کے برابر تھے شاید اسی لئے وہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے کیونکہ میں نے اپنے ہوش میں تو کبھی بھی ان کو اپنے گھر آتے نہیں دیکھا تھا ہاں البتہ امی سے کبھی کبھار خالہ کی خطوط کے ذریعے خیر و آفیت دریافت ہوتی رہتی تھی یا پھر دو تین دفعہ ان کا فون آیا تھا ہمارے گاؤں کے دکاندار کے پاس ہمارے ان کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی سب سے بڑا بیٹا مجھ سے چار سال بڑا تھا میں ان سب کا مختصر تعرف کروا دیتا ہوں انکل سکول ٹیچر جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد فری تھے بڑا بیٹا ارسلان عمر پچیس سال بینک میں کیشر کی جوب اس سے چھوٹی بیٹی ابیہا بائیس سال تھرڈ ایر یونیورسٹی سٹوڈنٹ اس سے چھوٹی بیٹی ابیرہ انیس سال فسٹ ایر کالی سٹوڈنٹ ان سب میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا ان کی تفصیل امی نے مجھے رات کو بتائی تھی ہر اگلے دن میں نے دکان جلدی بند کر دی اور زوفی کو مہمانوں کی آمد کا بتایا جس کی وجہ سے اس کو بھی میری وجہ سے پالر جلدی بند کرنا پڑا اور اسے گھر چھوڑنے کے بعد بازار گیا ہمام سے شیف کروائی پینٹ شرٹ میں گھر سے ہی پہن کر آیا تھا شیف کروانے کے بعد پھل فروٹ لیا اور بیکری سے کچھ لوازمات کی چیزیں لیں اور گاؤں پہنچا تو گھر کے باہر وین کھڑی نظر آئی وین کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ مہمانوں کی آمد ہو گئی ہے میں نے گھر کے باہر ہی بریک لگا کر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اپنے بال درست کیے اور پھر بائیک کو اندر لے گیا اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میں ایک دم کنفیوین کا شکار ہو گیا کیونکہ سہن میں نازی کے ساتھ دو خوبصورت لڑکیاں میری طرف متوجہ تھیں جو مجھے بڑے غور سے حیرت سے دیکھی جا رہی تھی اور نازی مسکراتے ہوئے ان کو میرے بارے میں بتا رہی تھی میں نے بائیک کھڑی کی اور سر جھکا کر شرمیری مورت بنتے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو ان میں سے چھوٹی لڑکی جو شاید عبیرہ تھی بڑی شوخی سے ایک قدم آگے بڑی اور میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی ہیلو کزن آئیم عبیرہ میں نے بھی اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا جبکہ عبیہ نے صرف مسکرا کر ہی ہی ہیلو کہا عبیہ مجھے کافی مغرور سی لگی اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے تو اس کو اپنے سٹیٹس کا غرور تھا جبکہ عبیرہ خوش مزاج تھی میں ان کا سامنا کرتے ہوئے کافی کنفیزن کا شکار تھا یہ بات نہیں تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی یا امیرزادیاں تھی بس پتہ نہیں کیوں میں ان سے آنکھ ملا کر بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا ابھی ہمارا تعروف ہی چل رہا تھا کہ عبیہ نے بڑے تنزیہ انداز سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور عبیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی یہاں تو پینڈو بھی پینڈ شرٹ پہنتے ہیں اس کے تنز کو نازی نے بھی محسوس کیا اس سے پہلے کہ میں اس کو کوئی جواب دیتا عبیرہ بولی آپی گاؤں کے لوگ کیا انسان نہیں ہوتے یا ان کے فیلنگز نہیں ہوتی عبیہ بڑی لاپرواہی سے اپنے سلکی لمبے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی میں تو ویسے ہی بات کر رہی تھی اب گاؤں کے لوگ بھی ترقی کرتے جا رہے ہیں ورنہ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہی دھوتی اور لمبا سا کرتا پہنتے ہوں گے عبیرہ بولنے ہی لگی تھی کہ میں بول پڑا عبیہ جی آپ کو دھوتی کرتا پسند ہے تو میں وہ پہن کر آ جاتا ہوں پھر آپ خوش ہو جانا ہم مہمان کی دل سے عزت کرتے ہیں اور اس کا دل توڑنا گناہ سمجھتے ہیں میری بات سن کر عبیرہ تالی مارتے ہوئے بولی وہ کیا بات کی ہے دیکھ لیں آپی گاؤں کی ثقافت عبیہ نے میری طرف دیکھ کر مو بسورتے ہوئے ہوں کر کے اندر کمرے کی طرف چلی گئی جبکہ میں نازی اور عبیرہ کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگ گئے تو عبیرہ میری طرف دیکھ کر نازی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی یاسر بھائی پلیز آپی کی بات کا برا نہ ماننا یہ ہے ہی ایسی نکچڑی میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہم مہمانوں کی کسی بات کا برا نہیں مانتے ہم کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ کمرے سے خالہ اور امی باہر نکلیں تو میں جلدی سے امی اور خالہ کی طرف بڑھا تو خالہ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے میری طرف بڑھیں اور اپنے گلے سے لگا کر میرا ماتھا چومتے ہوئے بولیں ماشاءاللہ یاسر تو جوان ہو گیا ہے اللہ بری نظر سے بچائے اللہ بری نظر سے بچائے